مجاہدین اسلام اس علاقے میں کفار پر اللہ کا عطاب بن کر گرج اور برس رہے تھے جو سزا اور جزا کی کہانیاں بازبان خاموشی سناتا تھا اس علاقے میں انسانیت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے اپنے گمراہ بندوں کو سرات مستقیم دکھانے کے لیے کتنے ہی پیغمبر اتارے تھے برس وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید میں ڈالا تھا برس سے آگے کوسا ایک مقام ہوا کرتا تھا اس قید خانے کی زمین آج تک ویسی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی کھنٹرات تو نہیں ہیں لیکن دیواروں کی بنیادیں موجود ہیں اور صاف نظر آتی ہیں کہیں کہیں کوئی دیوار ایک آدھ فٹ اوپر کوٹھی ہوئی ہے یہ علاقوں زمانے سے بنجر اور ویران چلا آ رہا ہے اس مقام کو سبرائل نمرود کہا جاتا ہے اس سے کچھ دور بابل آباد تھا سبرائل نمرود برس اور کوسا کے درمیان بنایا گیا تھا علامہ شبلی نومانی نے علامہ بلازری احمد بن کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نمرود کا محل بابل میں تھا جو کسر نمرود کہلاتا تھا اس سے کچھ دور ویران علاقے میں ایک بہت وسیع اور گہرا گڑھا آج بھی موجود ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ نمرود کا محل تعمیر کرنے کے لیے یہاں سے مٹی کھود کھود کر استعمال کی گئی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود اس قدر صفاق اور گناہگار تھا کہ اس کی ساری ریایہ گناہوں میں ڈوب گئی تھی اللہ تبارک وطالعہ نے جب ان لوگوں پر تباہی نازل کی تو یہاں سے زمین دھنس گئی تھی اور ان پر نمرود کی جو تعمیرات تھی انہیں زمین نے نگل لیا تھا ساتھ بی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جب اس علاقے اور مجاہدین کے حالات معلوم ہوئے تو وہ بابل کی طرف چل پڑے ان کے ساتھ مجاہدین کے دو تین دستے تھے راستے میں ان کی ٹک کر فارس کی فوج کے چند ایک دستوں کے ساتھ ہو گئی فارس کے فوجیوں میں لڑنے کا رضبہ تقریباً ختم ہو چکا تھا یہ جو دستے ساتھ بی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو کے راستے میں حائل ہو گئے تھے وہ اس لیے مقابلے میں آ گئے تھے کہ ان کے ساتھ فارس کا ایک مشہور جرنیل فیروزان تھا فیروزان چاہتا تھا کہ شکست خوردہ حالت میں مدائن نہ جائے اور کچھ کر کے دکھائے تاکہ مدائن جا کر فخر سے کہہ سکے کہ وہ شکست خوردہ نہیں اور شکست اور پسپائی کے ذمہ دار دوسرے جرنیل ہیں وہ یہ دیکھ کر مقابلے میں آ گیا کہ اس کے ساتھ جو فوج ہے اس کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ رہا ہی نہیں ادھر ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ عنہو بڑی لمبی بیماری سے اٹھے تھے ان پر یہ الزام بھی لگ گیا تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں انہوں نے اپنی لشکر کے دلوں سے یہ الزام صاف کر دیا تھا لیکن ایک خلش تھی تھی جو حضرت ساتھ رضی اللہ عنہو کے دل سے نہیں نکلی تھی اس وجہ سے وہ کوئی معفوق الفطرت کارنامہ کرنے کا تحیہ کیے ہوئے تھے قادسیہ کی جنگ میں شامل نہ ہونے کا دوسدمہ انہیں تھا اسے بھی دل سے اتارنا ضروری تھا جس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جائیں صادر رضی اللہ عنہو نے اپنی کلیل تعداد کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور مجاہدین ان کے کنٹول میں بھی رہیں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آمنے سامنے ٹکر لینے کی بجائے دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیئے انہوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑتے ہوئے فارسی فوج کا یہ حال کر دیا کہ وہ بکھر گئی اور فیروزان کے قبضے سے نکل گئی بگرتے بگرتے فارس کے یہ فوجی دور دور تک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مجاہدین نے انہیں بہت جانی نقصان پہنچایا فیروزان کا پرچم جب تک نظر آتا رہا اس وقت تک فارسی مقابلہ کرتے رہے ان کے مقابلے کا انداز جارہانہ نہیں بلکہ دفاعی تھا وہ جانے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اچانک فیروزان کا پرچم غائب ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروزان مارا گیا ہے لیکن جلد ہی پتا چل گیا کہ وہ بھاگ گیا ہے پھر یہ بھی پتا چلا کہ اس نے نہامند میں جاپا نہ لی ہے اس کے فوجیوں نے جو مجاہدین کی تلواروں اور برچیوں سے بچ گئے تھے ہتھیار ڈال دئیے سادمی نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ہیرہ چلے گئے برس شہر سے کچھ دور زہرہ بن جرویہ نے فارسیوں کے کچھ دستوں کو بہت بری شکست دی نوان بچے کچھ فارسیوں میں سے زیادہ تو بابل کے طرف چلے گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے ادھر سادمی نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے فیروزان کو پسپا کیا تو فارس کی فوج کے دستوں میں سے بھی زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے اور کچھ برس شہر میں چلے گئے برس کے شہریوں کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ ان کی فوج قادسیہ کی جنگ ہار کر بری طرح ہماری گئی ہے اور ہزارہ سپاہی دریائے اتیک میں ڈوب گئے ہیں اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریاء میں کود گئے ہیں تو ان شہریوں پر خوف و حراست تاری ہو گیا اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے ان میں کچھ زخمی بھی تھے انسانی فطرت کے این مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ آئے ہیں بلکہ شہریوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ ویشی اور خونخار بھی ہیں اس شہر کا رئیس یا امیر بستام تھا یہ آتش پرست خود اتنا زیادہ امیر قبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا اس کی دو جوان بیٹیاں بھی تھیں اسی احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا فارس کی تمام فوج باہر تھی اور باہر جس قیفیت میں تھی وہ بیان ہو چکی ہے بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکتی تھی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے جائیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شورو غل سنائی دیا وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں لیکن باہر شہر کے لوگ حجوم کر کے آگے تھے اور وہ باہر بازو لہرہ لہرہ کر واویلہ بپا کر رہے تھے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو مسلمانوں کا استقبال کرو انہیں شہر میں آنے دو ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی شہریوں کے یہ مطالبے یہ نعرے اور یہ واویلہ بڑھتا جا رہا تھا عورتیں مردوں سے آگے آ کر بستام سے کہہ رہی تھی ہمیں کہاں چھپاؤ گے کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دو گے نہیں بستام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ حجوم خاموش ہو گیا بستام کہہ رہا تھا میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہماری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے ہمارا بادشاہ محال میں بیٹھا عیش کر رہا ہے تم لوگ میرا ساتھ دو میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا سادمین ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی علاقے میں جا رہے تھے تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کے طرف آ رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا اس کے پیچھے چھے گھڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے چار پانچ خچر تھے جن پر کچھ سامان لدہ ہوا تھا سادمین ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سادھ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا خدا کی قسم یہ شخص میرے دین کے توہین کر رہا ہے سادھ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ترجمان چکا اسے کہو کھڑا ہو جائے میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے اس طرح جھک کر آداب بجا لائیں اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آیا ہے ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سادھ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی اس کی زبان میں سمجھائی اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعرف کرایا اور آنے کا مددعا بیان کیا میرا نام بستام ہے اس نے کہا میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں میرے شہر کے لوگ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں میں کچھ توفے لائے ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہماری عزتیں اور جان و مال محفوظ رہیں میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا شہر کے لوگ آپ کی پوری پوری مرد کریں گے ہم توفے نہیں لیا کرتے سادم نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں تم نے ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو پناہ دیں گے واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ امن اور اتمنان سے رہیں بستام اپنے توفے لے کر چلا گیا وہ علاقہ جس میں مسلمان مختلف سمتوں سے مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے سر سبز و شاداب علاقہ تھا لیکن خاصہ علاقہ بنجر ویران اور سطح مرتفع تھا نہ دینالے بھی تھے اور گہرین شیب بھی تھے کھڑ اور کھائیاں بھی تھیں ایسی زمین پر پیش قدمی کے کہ بستام شہر کے لوگوں کو باہر لے آیا اور اس نے بڑی تیزی سے ندی نالوں پر لکڑی کے پل بنا دئیے اور کئی قدرتی رکاوٹیں ہٹا دیں مسلمانوں کو اپنے گائیڈ بھی دئیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کی ان انتظامات نے مجاہدین کی پیش قدمی آسان کر دی زہرہ بن حویہ ایک اور سمت سے پیش قدمی کر رہے تھے ان کے راستے میں قلصہ نام کا ایک شہر آتا تھا بستام کے دیئے ہوئے رہنماوں نے زہرہ بن حویہ کو بتایا کہ قوسہ میں کچھ فوج موجود ہے اور بہت سے بھاگے ہوئے فوجی بھی وہاں جمع ہو گئے ہیں اس مخبر نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا رئیس شہریار ہے جو فوج کا جنیل بھی ہے اور وہ جذبے والا بھی ہے کیا شہریار ہمارا راستہ روکے گا زہرہ نے پوچھا ضرور روکے گا گائیڈ نے جواب دیا میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قوسہ سے آیا ہوا ہوں اس نے فوج کو اور شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا ہے اور اس کے تیاریوں کا اندازہ بتاتا ہے کہ وہ شہر کے باہر آ کر لڑے گا اس نے فوجیوں اور شہریوں کو بہت گرمایا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ چار دنوں کی لڑائی اور تاقب سے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان میں لڑنے کی حمد نہیں ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کے آدمی بہت تھک گئے ہیں اس لیے وہ باہر کھولے میدان کی لڑائی کی تیاری مکمل کر چکا ہے زہرہ بن ہوئیہ نے اپنے مجاہدین کو بتا دیا کہ قوسہ کے قریب دو بدو لڑائی کا خطرہ ہے اس نے مجاہدین کو ترتیب میں کر لیا اور بڑھتے چلے گئے قوسہ سے ابھی کچھ ہی دور تھے تو زہرہ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کھولے میدان میں فارس کی فوج لڑائی کی ترتیب میں کھڑی ہے فوج کے پیچھے شہریوں کی صفیں بھی تھیں ان میں سوار زیادہ تھے اس فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور مجاہدین میں بہرحال یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے وہ تو اب ایمان اور جذبے کی قوت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے دونوں فریق آمنے سامنے آگئے شہریار اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا اس کی جسامت اس زمانے کے پہلوانوں جیسی تھی وہ قویہی کل آدمی تھا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی لڑے تو اپنی حریف کو گرا سکتا ہے عرب کے بدبختوں شہریار نے للکار کر کہا تمہیں موت عجم کے مقابلے میں کہاں لے آئی ہے رستم بزدل تھا جو مارا گیا یہاں سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اپنی جان سہی سلامت لے کر واپس چلے جاؤ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی زہرہ بن حویہ نے شہریار کی للکار کا جواب دیا کون اپنی جان لے کر یا گما کر یہاں سے جاتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے دین کو ہم اپنے سینوں میں لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے شہریار نے بڑی بلند اور رعونت آمیز آواز میں کہا تیرے اللہ کو یہاں کون پہشانتا ہے تم سب کلاشوں میں تبدیل کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہوں کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے تیرے مقابلے کے لیے میں خود آگے آتا ہوں زہرہ بن حویہ نے للکار کر کہا لیکن اے بدقسمت آتش پرست تُو نے میرے اللہ کو للکار آئے میں تیرے مقابلے میں ایک غلام کو آگے کرتا ہوں علامہ شبلی نے تاریخی تبری اور علامہ بلازری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہرہ بن حویہ نے ایک خطرہ مول لیا تھا کہ شہریار جیسے دیوہیکل پہلوان کے مقابلے میں جس مجاہد کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا وہ ایک دبلہ پتلا اور بظاہر کمزور سا آدمی تھا وہ بنو تمیم کا ایک غلام تھا جس کا نام نابل تھا نابل گھوڑے پر سوار شہریار کی طرف بڑھا تو شہریار نے بڑی زور سے کہکہا لگایا ہمراہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف نظر آ رہا تھا اور فارس کی فوج سے کہکہ بلند ہو رہے تھے شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مزاق کیا ہے وہ گھوڑے سے اترا اس کے ہاتھ میں برچی تھی جو اس نے پھینک دی نہتا ہو کر لڑنے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو وہ خالی ہاتھ مار ڈالے گا نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا اس کے پاس تلوار تھی شہریار نے اپنی برچی الگ پھینک دی تو نابل نے بھی اپنی تلوار پھینک دی اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا نابل پیٹھ کے بل گرا ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور آدمی ایسے دوہے کل آدمی کی وزن کے نیچے سے نکر آئے گا لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے موں کے قریب چلا گیا نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے موں میں لے کر اتنی زور سے کاتا کہ شہریار تل ملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھڑانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ زیادہ جھگ گیا نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں میں دبائے رکھا نابل کی تلوار قریب ہی زمین پر پڑی تھی اس نے ٹانگ لمبی کر کے پاؤں سے تلوار اپنی طرف کر لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے پیٹ اور سینے کے درمیان برچی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا اس کے بعد شہریار تڑپنے کے سوا کچھ نہ کر سکا مسلمانوں کی طرف سے دادو تحسین کے اور تکبیر کے نارے بلند ہونے لگے پارس کی فوج اور شہریوں پر سنناٹہ تاری ہو گیا نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندی ہوئی تلوار اور نیام کھولی یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے شہریار کا لباس جو شہانہ تھا بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا اس کی خود بھی قیمتی تھی نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز ہتھیار اور اس نے جو برچی پھینک دی تھی وہ بھی اور یہ ساری چیزیں اس کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لائیا اور یہ تمام ترمال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے پیش کر دیا شہریار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور سے انسان نے ان کے قوی حکل جرنیل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی اس لشکر میں کادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے لیکن جو ذرا اکل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیئے کوسا کے شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد جو زارہ بن ہوئیہ کے پاس بھیجا اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لیں اور شہر کے لوگ جزیہ دے دیں گے محمد حسنین حکل نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا زارہ بن ہوئیہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہاں ہیں اس نے سعاد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوسا ان کے قبضے میں آگیا ہے شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو عشیہ اٹھائی ہیں ان کا کیا کیا جائے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا کہ وہ عشیہ خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں وہ سب نابل کو دے دی جائیں کہ یہ اسی کا حق ہے اس کے علاوہ سعاد رضی اللہ عنہ نے زہرہ کو یہ حکم بھیجا کہ وہ حاشم بن عطبہ کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیش قدمی کرے زہرہ بن ہوئیہ اور حاشم بن عطبہ اپنے تھکے مادے مجاہدین کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پڑھے مدائن سے پہلے ایک بڑا شہر سابات آتا تھا سابات کے بلکل قریب ایک اور مقام تھا جس کا نام بہرشیر تھا سابات میں وہ شاہی رسالہ تھا جس کا ذکر پران نے یزدگرد کے ساتھ کیا تھا پچھلے ایک اپیسوڈ میں اس حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ دو ہزار گھڑ سواروں کا رسالہ تھا جسے شاہی رسالہ بھی کہا جاتا ہے اور پران بنت کسرہ کا رسالہ بھی کہا جاتا تھا اس رسالے کے سوار صبح اکٹھے ہو کر بلند آواز سے یہ اہد کرتے تھے کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ توبندہ رکھے گا اس رسالے کے ساتھ ایک شیر بھی تھا جو رسالے کے ہر سوار کے ساتھ تو معنوس تھا لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی تھا جیسا جنگل کا شیر ہوتا ہے بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس شیر کے مناسبت سے ہی اس مقام کو باہر شیر کہا جاتا تھا مجاہدین جب سابات کے قریب پہنچے تو اس جہاں بعض رسالے کو اپنے مقابلے کے لیے تیار پایا جب مجاہدین قریب پہنچے تو آتش پرستوں نے شیر کا مو مجاہدین کی طرف کر کے جھوڑ دیا مجاہدین کے لیے شیر کا لڑائی میں شامل ہونا انوکی سی بات تھی اور بہت ہی خطرناک شیر سے انسان تو ڈرتا ہی ہے لیکن گھوڑا شیر کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ سوار کے کابو سے نکل جاتا ہے اور ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے اس شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے اور ان میں بے چینی پیدا ہو گئی فارسیوں کے گھوڑے اس شیر سے معنوس تھے صرف ایک شیر کی وجہ سے مسلمانوں کا پسپا ہونا قدرتی امر تھا لیکن ہاشم بن عطبہ نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اس کا رخ شیر کی طرف تھا شیر گھوڑے کو دیکھ کر رک گیا اور گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو سکیڑنے لگا ہاشم کا گھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہاشم گھوڑے سے کود کر اترا اور گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیا وہ تلوار نکال کر شیر کے سامنے چلا گیا اپنے آپ کو گھرا دیا شیر دوسرے حملے کے لیے پیچھے مڑا اتنے میں ہاشم اٹھ کر تیار ہو چکا تھا اب شیر نے اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے جست لگائی ہاشم نے بڑی بھرتی سے ایک طرف ہو کر تلوار کا وار کیا جو شیر کی اگلی ٹانگوں پر سینے کے قریب پڑا اس سے شیر اتنا زخمی ہو گیا کہ جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ سنبھلنا سکا اور لڑکنے لگا زخمی شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ اٹھی رہا تھا کہ ہاشم نے دوڑ کر اس کی گردن پر تلوار ماری گردن پوری تو نہ کٹی لیکن اس کا سر ڈھلک گیا شیر ایک بار پھر گرا ہاشم نے تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر شیر اٹھنے کے قابل نہ رہا اسی شائر اسالے کے سواروں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مسلمان اس قدر دلیر ہو سکتا ہے کہ شیر کے آمنے سامنے آ کر اسے تلوار سے مار ڈالے یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو اس سے ان کے لڑنے کے جذبے پر چوٹ پڑی بے شک یہ رسالہ ہر روز اپنی جانبازی اور فارس کی سلامتی کا عہد کرتا تھا لیکن اس کے سوار بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج اتنی کم تعداد کے مسلمانوں کے آگے کس طرح بھاگیا رہی ہے اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی سمجھ میں آنے والی طاقت موجود ہے جو مسلسل لڑتے اور تاقب میں آتے جا رہے ہیں ان میں تھکن کے ذرا سے بھی آثار نہیں پائے جاتے اب انہوں نے اپنے اس خون خار شیر کو ایک مسلمان کے ہاتھوں مرتے دیکھا تو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا جو خوف سوار تھا وہ کئی گناہ زیادہ بڑھ گیا ذرا بن ہوئیہ کو توقع تھی کہ یہ رسالہ تازہ دم ہے اور اس کے سوار تجربہ کار بھی ہیں اس لیے یہ بڑا ہی شدید حملہ کرے گا لیکن رسالے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی سہرہ بن ہوئیہ نے جب دیکھا تو اس نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا فارسی سواروں کی اگلی صف حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن ان کے ایک پہلو سے کچھ سواروں نے گھبرا کر باہر شیر کا روح کیا اور گھوڑے دوڑا دیئے ان کو دیکھا دیکھی پچھلی صف کے دوار بھی بھاگ اٹھے پھر یہ بھیڑ چال بن گئی اور پورے کا پورا رسالہ بھاگ اٹھا اور باہر شیر میں داخل ہو کر شہر کے دروازے سے بند کر دیئے اور باہر شیر بلکل قریب تھا زہرہ بن ہوئیہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر ریا دوستو ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ